سمجھ کر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس دنس پیچھو اور آپ کے ساتھ میں ہوں رینا کچن ہر گھر کا ایک بہت مہتبون حصہ ہوتا ہے ایسے میں اگر آپ کچن سے چڑے واسطو نیموں کا پالن کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کئی لاب رابط ہوتے ہیں وہیں اگر آپ کے کچن میں واسطو دوش رہتا ہے تو پریوار جنوں کو جیون میں کئی طرح کی سمجھیاں کا سامنا کرنا بڑھتا ہے واسطو شاہ سے کنوسار کچن میں کئی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جن کو کبھی بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہونے دینا چاہیے ورنہ اس سے آپ کو واسطو دوش لگتا ہے جس سے آرتک تنہیر کا سامنا کرنا بڑھتا ہے چلی جانتے ہیں رسوئی میں کونسی چیزوں کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا چاہیے ہر بھارتے کچن میں آرٹے کو سٹور کرنے کے لیے ایک ڈبا عوشے رکھا جاتا ہے یہ کچھ لوگ اس ڈبے وہ دوبارہ تب ہی بڑھتے ہیں جب یہ پوری طرح سے کھالی ہو جاتا ہے واسطو کے انصار ایسا کرنا بلکل غلط ہے اس سے ماہ لکشمی آپ سے روپ جاتی ہے جس سے آپ کو آرتک نقصان اٹھانا پڑتا ہے چاول بھارتی آہار کا ایک بہت ضروری حصہ مانا گیا ہے اس لئے بھارتی گھروں میں آپ کو چاول مکھے روپ سے ملتے ہیں واسطو شاستر کے انصار کچھن کے چاول کو ویکتی کے شکر کے ساتھ جوڑا گیا ہے ایسے بھار آپ کے کچھن میں چاول ختم ہو جاتے ہیں تو اس سے شکر دوش لگتا ہے جس سے آپ کے بہت ایک سکو اور ایشورے میں گراوٹ جاتی ہیں اس کے بعد حلدی آرتک کچھن کا ایک مکھیو مسالہ ہے واسطو کے انصار اگر آپ کے کچھن میں حلدی پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کی کونلی میں گرو دوش پیدا ہونے لگتا ہے جس سے آپ کے آرتک سکی میں گروڑی پیدا خوص لگتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کا بھی خاص خیال لگے کہ حلدی کو نہ تو کبھی ادھار لینا چاہیے نہ ہی ادھار دینا چاہیے اس سے ویکتی کے بنتے کام بھی بگڑنے لگتے ہیں اگر آپ کو ہماری ایجان کر اچھی لگے ہو تو کامنٹ کر کر ضرور کرتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے اپڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں